نسچی طور سے آج اپنے نیتاؤں کو سننے آیا ہے اب میں پیپر لیک ہو گئے چس بار کسانوں کا کرزہ ماف کرو لیکن اگر یہاں کے لوگ تھان لیں گے آپ کو صحیح ریٹ کبھی نہیں ملتا اور آپ کے دل میں یہی دو سوال ہیں پہلا ہمارا کرزہ کبھی ماف کیوں نہیں ہوتا میں گزارش کر رہا ہوں ایسے سماجوادی پارٹی کے آکاش پہ چمکتے ہوئے سورج سری اکھلے شیادو جیٹ کے وہ آئے اور اس کا استقبال کریں کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کانگریس پارٹی کے نیتاؤں راہول گاندی جی منج پر اپستیت سماجوادی پارٹی انڈیا گڑوندن کے پرتیاسی سانسہ دانش علی جی منج پر اپستیت جن کی ادھیکشتہ میں یہ کارکم ہو رہا ہے یہاں کے لوگ پریے بیدھائک پور منتری مہوو علی صاحب کانگریس پارٹی کے پرتیس کے ادھیکش آجیر آئی جی سماجوادی پارٹی کے بیدھائک پور منتری کمال اکتر جی بیدھائک سمرپال سنگھ جی سنچالن کررے جعبید آبدی جی پارٹی کے جلات دیکش مصرام یادب جی کانگریس پارٹی کے ورشت نیتا راج سبہ میں سانسہ پرموت تیواری جی مونا تیواری جی بیدھائک اور یہاں پر اپستیت دونوں دلوں کے سبی ہمارے نیتا اور اس چناوی جن سبہ میں اپستیت ہمارے سبی آدھڑی بزرگ ماتائیں بھینیں نوجوان ساتھی پتکار بند ہو میں سب سے پہلے اس چناوی جن سبہ میں اپستیت ہمارے گڑوندن کے سبی ساتھیوں کو بہت بہت دھنیباد اور برہائی دینا چاہتا ہوں یہ چناو دو ہزار چوبیس کا چناو اور اس جگہ پر دکھائی دے رہا ہے کہ احتیاسک بوٹوں سے دانش علی جیت کر کے جا رہے ہیں ادھر پہلے چرنڈ کا چناو ہم نے آپ نے سب نے دیکھا اور میں نے ہر کارکم میں ہر سوا میں یہ کہا کہ اس بار پششم کی ہوا جو چلے گی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نکے بلو تپ دیش بلکی دیش میں صفایہ کرے گی اور کلی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو پہلے چرنڈ میں ہی پلٹ دیا جو لوگ کہتے تھے کہ ان کی فلم چل نہیں رہی ہے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں پہلے دن ہی پہلا شو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا فلوپ رہا ان کی جھوٹی کہانی کوئی سننا نہیں چاہتا ان کے گھسے پٹے ڈائیلوک اب جنتہ کے بیچ میں چل نہیں رہے ان کی سب کھڑکیاں کھالی ہیں کوئی اُسسہ نہیں دکھائی دے رہا ہے یوپی والے جب سواغت کرتے ہیں تو اچھا سواغت کرتے ہیں لیکن جب بیدائی کرتے ہیں تو ڈھول نگاڑے سے بیدائی کرتے ہیں اس بار تو امروہ کی ڈھولک بچ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی بیدائی ہونے جا رہی ہے جو کبھی جملے لے کر کے آئے تھے جنہوں نے کہا کسان کی آئے دو گنی ہو جائے گی آج دس سال ہو گئے بتاؤ کسی کسان کی آئے دو گنی ہو گئی ہو کوئی ہمارا بھنکر بھائی خوشال ہو گیا ہو ہمارے نوجوانوں کو کہا کہ نوکری دیں گے ہر سال دو کروڑ بتاؤ بروشگاری اس طریقے سے فیلی ہے اور سرکار جانبوش کر کے بروشگار رکھنا چاہتی ہے ابھی جتنی بھی سرکار میں پریچھائیں ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہو گئے پہلا پیپر لیک ہوا سرکار سابدھان نہیں ہوئی اس کے بعد جتنی پریچھائیں ہوئیں سب میں پیپر لیک ہو گئے اور کئی بار میں نے کہا کہ ساٹھ لاکھ بچوں کا ساٹھ لاکھ نوجوانوں کا بھویس اندکار میں ڈال دیا اس سرکار نے اور اگر کسان ناراج ہیں اگر ہمارا نوجوان بھی ناراج ہے اور اگر ساٹھ لاکھ بچوں کے پریوار کا انہوں نے بھویس چھینا ہے تو کیول اگر ہم ساٹھ لاکھ کے پریوار کے لوگوں کی ناراجگی کو گن لیں اگر ایک پریوار میں تین لوگ اس سرکار سے ناراج ہیں تو ساٹھ لاکھ بچوں کا پیپر لیک کیا انہوں نے اگر ساٹھ لاکھ کا گناہ ہم تین سے کریں تو ایک کروڑ اسی لاکھ بنتا ہے اور ایک کروڑ اسی لاکھ اگر ہم اسی لوگ سباؤں سے بھاگ دے دیں تو بتاؤ دو لاکھ پچیس زار بوٹ کم ہو رہا ہے ہر لوگ سباؤں میں کہ نہیں کم ہو رہا ہے اور جس طریقے سے کھل کر کے بہت سارے پرمپراغت بوٹ جو بی جے پی کو ملا کرتا تھا وہ کھل کر کے بروت کر رہے ہیں ہر لوگ سباؤں میں پنچائت ہو رہی ہے ایسے پرمپراغت بوٹ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں میں ان کی راجنے تیک شیطنہ کو دھنیواد اور بدھائی دیتا ہوں کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے اپنا پنچائت کر کر کے فیصہ لے رہے ہیں میں ان کو بدھائی دیتا ہوں یہ جو جملے دیئے تھے وہ گارنٹی دے رہے ہیں انہوں نے کبھی کروڑا بھگانے کے لیے تالی اور تھالی بجوائی تھی یہ گارنٹی نہیں یہ گھنٹی ہے ان کی ہمیں ان کی گارنٹی نہیں چاہیے ہمیں بابا سو بھیمرا میٹگر جی نے جو سمیدھان میں ہمیں گارنٹی دیئے وہ سمیدھان کی گارنٹی چاہیے اور وہ سمیدھان کی گارنٹی آپ کو عدکار دلائے گی سمیدھان کی گارنٹی ہمیں آپ کو سمبان دلائے گی اس لیے دوہزار چوبیس کا چناؤ ہمارے آپ کے بھبست کا تو ہے ہی ہے لیکن آنے والی پیڑی کے بھبست کا بھی چناؤ ہے اس لیے آنے والی پیڑی کے بھبست کے لیے اور بابا ساو بھیمرا میڈکر جی کا سمیدان بچانے کے لیے اور اپنے بوٹ کے ایک عدکار کو بچانے کے لیے آپ لوگ سم مل کر کے دانش علی کو جتانے کا کام کرنا ان کی مدد کرنے کا کام کرنا بتاؤ مدد کریں گے آپ لوگ دانش علی جی کو مدد کر کر کے لوگ سو میں بھیجو گے ہمارے بیدھائے کے کہہ رہے تھے محبو علی جی نے بہت کام کیا ہے سڑکیں بنوائیں پل بنوائیں فلائی وار بنوائیں ایمبولنش شلوائیں پولیس کے لیے گاڑی شلوائیں سرکار میں بہت کام ہوئے ہیں سڑکیں بنی اور یہ سٹیڈیم بھی بنا کام میں کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن اگر یہاں کے لوگ تھان لیں گے تو پہلے بہت بوٹوں سے جتایا تھا بہت بوٹوں سے جتایا تھا یہی بیدھان سفاگر من بنا لے گی تو ایک لاگ بوٹ سے جتا کر کے بھیجے گی ہمارے منتی جی تھوڑی کنجوسی کرتے ہیں انہیں کنجوسی چھوڑ دے نیچے یہ اس لئے ساتھیوں ہم آپ سے بندن کا پرتیاسی احتیحاسک بوٹ سے جیت کر کے جائے جو سوال مہنگائی کا ہے بروشگاری کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور بہت ساری تکلیف پریشانیاں ہیں اتب دیس اور دلی کی سرکار نے مل کر کے اتب دیس کے ساتھ بھیدواب کیا ہے اور اس بھیدواب کو مٹانے کے لیے اور اپنے مان سممان کے لیے اور سمیدھان بچانے کے لیے آپ لوگ بوٹ کر دینا اور دانش علی جی کو جو کانگریس کے پرتیاسی ہیں ان کے چناؤچے ان ہاتھ پر ایک ایک بوٹ دے کر کے انہیں لوگ سما میں بیوز دینا یہی میں کہنے آیا ہوں آپ سب کا بہت بہت آباری ہوں اپنے نتاؤں کا بھی دھنیباد کانگریس اور تمام دل کے لوگ ہیں ان سب کا بہت بہت دھنیباد اس امید اور اس بھروسے کے ساتھ کہ جب اگلی بار لوگ سما میں جائیں گے تو دانش علی جی وہاں دکھائی دیں گے اور آپ کی آواز کو لوگ سما میں بیٹھ کر کے بلند کرنے کا کام کریں گے بہت بہت دھنیباد آپ کا شکریہ اکلیش یادو جی ساتھیوں سماحہ چکا ہے جس کا آپ سب کو انتظار تھا اب آپ کے پیچ میں ماں بھارتی کے لال جنناک راہول گاندی جی کو امنطرت کرتا ہوں راہول گاندی راہول گاندی اکلیش یادو انڈیا کر بندر اکلیش یادو جی اویناش پانڈے جی اجے رائے جی مہبوب علی جی پرموت تیواری جی کمال اکتر جی ارادنا مشرہ جی جاوید عبدی جی سمرپال سنگھ جی راشید علوی جی ہمارے کینڈیڈیٹ دانیش علی جی سٹیج پہ سینئر نیتا گڑ بندن کے پیارے کارے کرتا بھائیوں اور بہنوں پریس کے ہمارے میتروں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت نمسکار چناؤں میں ایک طرف انڈیا گھٹ بندن اور دوسری طرف بی جے پی اور آر ایس ایس یہ وچار دھارہ کی لڑائی ہے اور پہلی بار پہلی بار انڈیا گھٹ بندن سمویدان اور لوگ تنتر کی رکشہ کر رہا ہے اور بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ سمویدان کو اور لوگ تنتر کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ نے سنا ہوگا بی جے پی کے نیتاؤں نے کہا کہ اگر ہم چناؤ جیت گئے تو سمویدان کو ہم بدل دیں گے سب سے پہلے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں دنیا میں ایسی کوئی شکتی نہیں ہے جو ہندوستان کے سمویدان کو بدل سکے پچھلے دس سال نریندر موڈی جی نے پندرہ بیس ارب پتیوں کا دبا کر کام کیا ہے ادانی نام آپ نے سنا ہوگا سناے سناے دیش کے سارے کے سارے ائرپورٹ اس کو دے دیئے پوٹس دے دیئے بجلی نریندر موڈی جی نے کسانوں کا کرزہ ماف کرو ستر کروڑ لوگ اور دو ہندوستان بن گئے ہیں اور آپ دیکھتے ہو ہندوستان کا کسان مزدور چھوٹا دیا پاری روز دیکھتا ہے بیس پچیس ارب پتی ہیں جو بھی سپنا دیکھنا چاہتے ہیں پورا کر دیتے ہیں ہوای جہاز میں اڑتے ہیں کروڑوں روپے کی گاریوں میں گھومتے ہیں اور بینک کا پورا 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 پیسہ نریندر موڈی جی نے ان لوگوں کو دیا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے جی ایس ٹی سے آتا ہے آپ کا پیسہ ہے آپ اگر شرٹ کھریتے ہو پانچ سو روپے کی جتنی جی ایس ٹی آپ دیتے ہیں اتنی جی ایس ٹی ادانی دیتا ہے آپ کی امدانی ہزاروں میں اس کی امدانی ہزاروں کروڑوں میں مگر جتنی جی ایس ٹی آپ دیتے ہیں اتنی جی ایس ٹی وہ دیتا ہے یہ ہندوستان کی سچائی ہے اور یہ بیس پچیس بڑے ارب پتی چائنا کا مال ہندوستان میں بیچتے ہیں نریندر موڈی ایک طرف میک ان انڈیا کہتا ہے اور دوسری طرف جو لوگ میک ان انڈیا کر سکتے ہیں چھوٹے بیاپاری چھوٹے بزنس والے کاریگر ان کے لیے وہ نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کر دیتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے اس کو کوئی میک ان انڈیا نہیں چاہیے اسے صرف میک ان چائنا چاہیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ چائنا کا مال ہندوستان میں بکے اور ارب پتیوں کا اس کا فائدہ ہو اب آپ مجھ سے سوال پوچھوگے انڈیا گھٹ بندن کیا کرے گا میں نے آپ کو بولا ایک طرف بائیس لوگ دوسری طرف ستر کروڑ لوگ اور آپ مجھ سے پوچھوگے ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتا دیا کمی کہاں ہے مگر کانگریس پارٹی اور انڈیا گھٹ بندن کیا کرنے جا رہی ہے بے روزگاری کے بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے گریبی کے بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے کسانوں کی مدد کیسے کرے گی یہ آپ کے دل میں سوال ہیں تو آج میں آپ کو یہ سوالوں ان سوالوں کے جواب دینے آیا ہوں اور ہم صاف بتا دیتے ہیں اور میں آپ کو آج تین چار چیزیں کہنے آیا ہوں سب سے پہلے گریبی نریندر موڈی جی نے لاکھوں کروڑ روپے عرب پتیوں کو دیئے میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا گھٹ بندن جتنا پیسہ انہوں نے عرب پتیوں کو دیا ہے اتنا پیسہ ہم ہندوستان کے گریبوں کو دینے جا رہے ہیں اچھا لگے نہ لگے ہم یہ کام کرنے والے ہیں میڈیا والے کہیں گے میڈیا والے کہیں گے کہ دیکھو اگر کسانوں کا کرزہ ماف ہوگا تو کسانوں کی عادت خراب ہوگی کہتے تھے منرے گاہ میں مزدوروں کی عادت خراب ہوتی ہے مگر یہ کبھی نہیں کہتے کہ جب نریندر موڈی نے سولہ لاکھ کرو روپے عرب پتیوں کا کرزہ ماف کیا تو ان کی عادت خراب ہوتی ہے یہ کبھی نہیں کہتے تو میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں اگر ان کا کرزہ ماف ہوگا تو کسانوں کا بھی ہوگا اگر ان کو پیسہ ملے گا تو مزدوروں کو کسانوں کو بیروزگار یوان کو بھی ملے گا تو ہمارا پہلا قدم جسے ہم مہا لکشمی یوجنا کہتے ہیں کرانتیکاری کام ہے دنیا کی کسی بھی سرکار نے یہ کام نہیں کیا آج تک کسی بھی دیش کی سرکار نے جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ سوچا بھی نہیں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے ہم نے یہ کام کیا باقی دیشوں کی سرکار لائن لگا دیں گی اور سارے کی سارے ایک کے بعد یہی کرانتیکاری کام کرنا شروع کر دیں گی لکھ کے لے لو تو مہا لکشمی یوجنا کیا ہے ہندوستان کے سارے کے سارے گریب پریوانوں کی ہم لسٹ بنائیں گے اس میں سے آپ کے بھی نام ہوں گے سارے پریوانوں کی لسٹ بنے گی اور ہر گریب پریوار میں ہم ایک مہلہ کو چنیں گے ہر گریب پریوار میں سے ایک مہلہ کو چنیں گے اور پھر ہر سال اس کے بینک اکاؤنٹ میں کانگریس پارٹی ایک لاکھ روپیہ سیدھا ڈال دے گی آٹھ ہزار پانچ سو روپیہ مہینے کے ایک لاکھ روپیہ سال کے انڈیا گھٹ بندن تھکا تھک تھکا تھک ہر مہینے ہزاروں کروڑ روپیہ ہندوستان کے سب سے گریب پریوانوں کو سیدھا بینک اکاؤنٹ میں جائے گا آنگن واری اور آشا کی مہلہیں آپ اچھی طرح سن لو جو آج آپ کو عمدنی مل رہی ہے اسے ہم چناؤ کے بعد دگنا کرنے چاہ رہے ہیں اب یوہ کہیں گے راہل جی ہمارا کیا ہوگا نریندر موڈی جی گھوئی نریندر موڈی جی نے ہمیں جھوٹ بولا دو کروڑ روزگار کی بات کی پندرہ لاکھ روپیہ بینک اکاؤنٹ میں ڈالنے کی بات کی مگر سیدھا ہمارے موڈ پہ نریندر موڈی نے جھوٹ بولا تو میں آپ کو دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم نے چیک کیا ہندوستان کی سرکار میں تیس لاکھ کھالی پوسٹ پڑی ہوئی ہیں سب سے پہلا کام یہ جو تیس لاکھ سرکاری نوکریہ ہیں ہم آپ کے حوالے کر دیں گے دوسرا کام پہلے ہندوستان کے یواؤں کو سینہ میں روزگار ملتا تھا پینشن ملتی تھی اگر کچھ ہوتا شہید ہوتے تو شہید کا درزہ ملتا تھا کینٹین ملتی تھی نریندر موڈی جی نے وہ سب بند کر دیا دو طریقے کا شہید بنا دیئے ایک جو نورمل جوان ہے اور دوسرا جس کو آج ہم اگنیویر کہتے ہیں شہید ہوں گے تو اگنیویر کو شہید کا درزہ نہیں ملے گا اس کو کینٹین نہیں ملے گی اس کو پینشن نہیں ملے گی اس کو ٹریننگ چھ مہینے کی ملے گی چائنہ کا جوان پانچ سال ٹریننگ کر کے آئے گا اور ہمارا اگنیویر چھ مہینے کی ٹریننگ لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا نتیجہ آپ کو معلوم ہے یہ جو اگنیویر یوجنہ ہے ہماری سرکار بنے گی اس کو ہم رد کر دیں گے اٹھا کے پھاڑ کے پھیک دیں گے اور جیسے پہلے ہوتا تھا پینشن ملے گی شہید کا درزہ ملے گا کینٹین ملے گی دیکھئے یہ اگنیویر یوجنہ سینہ نہیں چاہتی یہ پردھان منتری کا ننڈہ ہے پی ایم آفیس نے یہ یوجنہ بنائی ہے سینہ کو یہ نہیں چاہیے اور ہم اس کو رد کرنے جا رہے ہیں پیپر لیک کے بات آپ جانتے ہو آپ کو سالوں کام کرنا پڑتا ہے پڑھائی کرنی پڑتی ہے پیپر کے دن آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پیسہ دیکھ کر بے ایمانوں نے پیپر لیک کروا دیا اور آپ دیکھتے رہ گئے ہم ایک کانون لائیں گے جس نے بھی یہ پیپر لیک کا کام کیا اسے کڑی سی کڑی سزا ملے گی اور یہ جو آج کل فیشن بنا رکھا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں پیپر چیک کروا رہی ہیں اس کو ہم بند کروا دیں گے اب میں نے آپ کو مہالکشپی یوجنا کے بارے میں بولا کرانتیکاری یوجنا ہے اب میں آپ کو یوان کیلئے ایک کرانتیکاری یوجنا کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ جانتے ہو ارب پتیوں کے بیٹے بڑے بڑے بزنس مین کے بیٹے جوب مارکٹ میں جانے سے پہلے اپرینٹیشپ کرتے ہیں چھے مہینے کی ان کو نوکری ملتی ہے بڑی سی بڑی کمپنی میں جاتے ہیں ٹریننگ ملتی ہے بینک میں پیسہ آتا ہے اور پھر وہ پرمننٹ جوب میں جاتے ہیں مگر یہ سوویدہ ہندوستان کے بے روزگار یوان کو کبھی نہیں ملی بڑے بڑے ارب پتی اپنے بیٹے کو اپنی کمپنی میں اپرینٹیشپ کرواتے ہیں مگر ہمارے یوہ بڑکتے رہتے ہیں سڑک پہ گھومتے رہتے ہیں تو ہم نے ایک نئی یوجنا لائے ہی ہے اس کا نام پہلی نوکری پکی پہلی نوکری پکی ہندوستان کے سارے کے سارے گراجویٹس یونیورسٹی کے گراجویٹ کالج کے گراجویٹ ڈپلوما ہولڈرز آپ سن لو یہ آپ کے لئے یوجنا ہے اس سے آپ کی زندگی بدلنے جا رہی ہے تفاہن آنے والا ہے پرائیویٹ کمپنیوں میں ہندوستان کے پبلک سیکٹر میں اور سرکاری آفیسز میں ہم ہندوستان کے گراجویٹس کو اپرینٹشپ کا ادھکار دینے جا رہے ہیں مطلب اگر آپ نے ہندوستان کی سرکار سے اپرینٹشپ مطلب ایک سال کی نوکری مانگی تو یہ آپ کا ادھکار ہے سرکار آپ کو منہ نہیں کر سکتی ایک سال کی نوکری ملے گی اس میں آپ کی ٹریننگ ہوگی پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں بھی ایچی ایل ایچی ایل جیسے کمپنیوں میں سرکاری آفیسز میں ایک سال آپ کی ٹریننگ ہوگی ایک سال میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سرکار ایک لاکھ روپیہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے ہر مہینے کھٹا کٹ کھٹا کٹ کھٹا کٹ ڈالے گی اس کے بعد ایک سال کے بعد آپ ٹرینڈ ہوگے ہندوستان کے پاس ایک ٹرینڈ ورک فورس ہوگی اور اگر آپ نے اچھا کام کیا تو آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی کرانت کاری کام ہے اور یہ ہم آپ کے لئے کرنے جا رہے ہیں یہاں کسان بھائی ہیں اور نرینڈر موڈی جی نے آپ کو سب سے زیادہ تنگ کیا ہے میں جانتا ہوں آپ دیکھتے ہو عرب پتیوں کا کرزہ ماف ہوتا ہے دل میں آپ کو درد ہوتا ہے اور جب اپنا اناج بیچنے جاتے ہو آپ کو صحیح ریٹ کبھی نہیں ملتا اور آپ کے دل میں یہی دو سوال ہیں پہلا ہمارا کرزہ کبھی ماف کیوں نہیں ہوتا اور دوسرا ہمیں دھان کے لیے شگر کین کے لیے گہوں کے لیے صحیح دام کبھی نہیں ملتا کیوں تو ان دو سوالوں کے جواب میں آپ کو دینے آیا ہوں جیسے ہماری سرکار آئے گی جیسے ہم نے UPA کے سمیں کیا تھا ویسے ہی ہم کسانوں کا کرزہ ماف کرنے جا رہے ہیں اور صرف ایک بار نہیں بھائی ہم کسانوں کا ایک کمیشن بٹھائیں گے اور جب بھی کسانوں کو کرزہ مافی کی ضرورت ہوگی وہ کمیشن کسانوں کا کرزہ ماف کرے گا اور دوسرا کام احتیاس اور کرانتکاری کام پہلی بار ہندوستان میں کسانوں کو کانونی منمم سپورٹ پرائس ایم ایس پی دی جا رہی ہے سارے کے سارے کسانوں کو منمم سپورٹ پرائس کانونی منمم سپورٹ پرائس کانونی پارٹی اور انڈیا گھڑ بندن دینے جا رہا ہے اب یہاں مزدور بیٹے ہیں کھڑے ہیں آپ کہوگے گریبوں کے لئے آپ نے کام کیا کسانوں کے لئے کام کیا مزدور وں کا کیا ہوگا سب سے پہلے مہالکشمی یوجنہ میں آپ کا فائدہ ہوگا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہر سال ایک لاغ روپی آئے گا مگر ہم بات وہاں نہیں روکیں گے من رہ گا آج کتنا پیس بنتا ہے کتنا ہے ریٹ کتنا ہے من رہ گا کتنا ہے من رہ گا دو چناؤ کے پاس چار سو آج شاہ اور آنگ ماری مہیل آنگ کو کیا ریٹ ملتا ہے کتنا اسے ڈبل کر دو دگنا کر دو اسے تو دو چیزیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سمویدھان کی رکش اور دوسری چیز جتنا پیسہ نریندر موڈی جی نے عرب پتیوں کو دیا ہے اتنا پیسہ انڈیا گھڑ بندن کی سرکار کانگریس پارٹی کی سرکار گریبوں کو کسانوں کو مزدور کو دینے جا رہی ہے کر لو جو کر نا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے دیکھا ہوگا یہ میڈیا والے یہاں بیٹے ہوئے بھائی اور بہن میڈیا والے کبھی کسان کی بات کرتے ہیں مزدور کی بات کرتے ہیں گریبوں کی بات کرتے ہیں نہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں میں نے آکڑے نکالے میں نے آکڑے نکالے بھائی اور بہن ہندوستان میں پچھڑے بھر کتنے لوگ ہیں پچھڑے بھر کے ہندوستان میں کسی کو نہیں معلوم دیکھا نا یہ ہی پرابلم ہے آپ کو اپنی شکتی نہیں معلوم دلت کتنے دیکھو شکتی نہیں معلوم آدی واسی کتنے کسی کو نہیں معلوم یہ ہی پرابلم ہے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آدی آٹھ پرسنٹ دلت پندرہ اور آج تک پچھڑوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا آپ کی سب سے بڑی آبادی ہے مگر ہندوستان میں کسی کو نہیں معلوم کی پچھڑے ور کے کتنے لوگ ہیں اگر میں اکیلیش جی سے پوچھوں وہ بھی آپ آج کو نہیں بتا پائیں کہ ہندوستان میں پچھڑے ور کے کتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ ہیں مگر بتا نہیں پائیں گے کیونکہ ہندوستان کی سرکار یہ آنکڑا ہندوستان کی جنتا کو نہیں دینا چاہتی ہے یہ ہے جادو بھائی اور بہن میڈیا کے مالکوں کی لس نکالی میڈیا کی بڑی بڑی کمپنی کی لس نکالی یہ جو ہندوستان میں ان کی لس نکالی بڑے بڑے پترکاروں کی لس نکالی بھائی اور بہن وں ان میں ایک پچھڑا نہیں ملا مجھے ایک پچھڑا نہیں ہے ایک دلت نہیں ہے ایک آدھی واسی نہیں ہے ایک گریب جنرل کاسٹ کر نہیں ہے ایک مائنوریٹی کر نہیں ہے مطلب 90% ہندوستان میڈیا میں ہے ہی نہیں کیسے آپ کی بات لکھیں گے یہ اب آپ کہو گے مجھے کہو گے راہل جی پتہ نہیں آپ کہو گے راہل جی ہم میڈیا میں کنٹرول نہیں چاہتے شاید آپ کہو تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہندوستان کی دو سب سے بڑی کمپنیوں کے مالکوں کی لسٹ میں پچھڑے کتنے دلت کتنے آدھی واسی کتنے بتاؤ zero zero ارب پتیوں میں سے ایک پچھڑا نہیں ہے ایک دلت نہیں ہے ایک آدھی واسی نہیں ہے بھائی اور بھینو بات سمجھو دلت وں نہیں سرکار میں آپ بتا دیتا ہوں اکیلیز جی چیف مینسٹر تھے مگر سرکار کو بیوروکریسی چلاتی ہے آئے سب سر چلاتے بیوروکریسی 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 سے ڈڑھ دلت ہوتا نا x-ray سے کوئی ڈڑھتا تو نہیں ہے نا x-ray operation تھوڑی ہے x-ray تو کچھ نہیں ہوتا تو جب میں نے کہا کہ دیش کا x-ray کہتا ہے بلکل نہیں بیجی پی لوگ کہتے x-ray تو نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا سنٹ پرسنٹ ہوگا کیونکہ دیش کی جنت کو معلوم ہونا چاہیئے کہ 90% کی کتنی بھاگیداری آپ دیکھ لینا میں نے یہاں بھاشن دیا اکیلیش دی نے یہاں بھاشن دیا آپ دیکھ لینا نریندر موڈی کا چہرہ آپ کو ٹی وی پہ 15 20 گھنٹے دکھے گا مگر جو ہم نے یہاں کرانتی کاری بات کہیں ہیں وہ آپ کو میڈیا نہیں دکھائے گا پورا دیش جانتا ہے یہ آپ کے ہیں نہیں اچھا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ بیچار ان کی بات ان کی غلطی نہیں ہے ان کو اوپر سے آرڈر آتا ہے ان کو سیلری لینی ہے بچے پال نہیں ان کی غلطی نہیں ہے ان کے جو سینئر لوگ ہیں ان کی غلطی دیکھو مسکر آرہی ہیں لوگ تو یہ میں آپ سے کہنے آیا تھا انڈیا گھٹ بندن کی جیت ہونے جاری ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دن جاتی جنگر نہ ہو گیا دیش میں اس دن دیش بدل جائے گا کرانتیکاری کام ہے احتیاس کام ہے اور اس کو انڈیا گھٹ بندن کرنے جا رہا ہے آپ سب کا دل سے دھنیواد نمس کار جے ہند اکیلیش جی اور جو سینئر نیتا یہاں ہیں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد نمس کار جائد